ہیلو فرینڈز دیکھیں آج ہم بات کریں گے بہت سندر یہ ایک اورنامنٹل پلانٹ کے بارے میں جس کا کی نام ہے کولیس تو مجھے بہت دن سے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ پلیز یہ کولیس کی کیر کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کولیس کی کیر کیسے کریں یہ ایک پرمنٹ پلانٹ ہے لیکن اس پلانٹ کو تھوڑا سا سمرز میں اس پلانٹ کو سروائی کرنا یا بچانا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ٹف رہتا ہے لیکن جو یہ میرا پلانٹ ہے یہ میرا پرانا پلانٹ ہے یہ میرے پاس پہلے سے لگا ہوایا پلانٹ ہے اور اس سمرز میں اس پلانٹ نے بہت اچھے سروائیو کیا میں اس کو ایک چھوٹے سے آٹھ ہنچ کے پورٹ کے اندر ہی لگا کر رکھا ہوا ہے تو یہ بہت اچھا اب بوشی اس پلانٹ اکھا گیا ہے اور یہ پلانٹ میں ایک پہلے سروائی ہویا ہے وہ بہت چھوٹے پڑڑ کے اندروں نے ہے کہ میں وہاں پلانٹ کا مہ foss Clearly بھی پician Hunter لیکن میں کٹنگ سے تیار کیا تھے جو میں پلانٹ سے لگائے تھے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا ہیتا ہوں کہ اس کو جو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے وہ یا تو سیڈ سے کیا جاتا ہے یا پھر کٹنگ سے کیا جاتا ہے تو بہت ایزی ٹو پروپیگیٹ ہے یہ پلانٹ بہت آسانی سے پروپیگیشن ہو جاتی ہے اس پلانٹ کی پھر اس پلانٹ میں دیکھیں بات کریں اس پلانٹ کے بہت سے کلر زابطیں ہیں نرسل کے اوپر لیکن میرے پاس سپورٹس کے اب بہت زیادہ کمی رہنے لگی کیونکہ میرے پاس پلانٹس آرڈی بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو میں اس کے اور کلرز نہیں لے کر آیا لیکن اس کے کومن آپ کو نرسز پر بہت سے کلرفل ورائٹیز کی دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو بہت سندر سندر کلرز کے بہت سندر سندر میچنگز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی پھر بات دیکھی کرتے ہیں اس کی لوکیشن کی اس کو سنلائٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کیسی جگہ پر اس کو پلیس کریں تاکہ یہ خاص طور پر جب یہ پلانٹ اگر آپ کے پاس ہو تو یہ سمرز میں بھی آپ کا پلانٹ سروائیو کرے اور بچا رہے یہ پلانٹ تو میں کیا کرتا ہوں دوستو دیکھیں اس سمرز کے اندر جب تیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ویسے اس کے لئے جب بات کریں تو اس کے لئے جو اچھا تیمپریچر رہتا ہے وہ رہتا ہے پندرہ ڈگری سے لے کر تیس ڈگری تک کا جو تیمپریچر ہے اس پلانٹ کے لئے بہت اچھا رہتا ہے اس کے اندر یہ بہت اچھی گروہ کرتا ہے اور جو اس کے کلرز بھی ہیں وہ نکھر کراتے ہیں اس تیمپریچر کے اندر اگر بہت زیادہ آپ کے یہاں گرمی ہو جائے گی جیسے ہمارے ہریانہ پنجاب کے اندر سمرز کے اندر جو تیمپریچر ہے وہ پانتالیس ڈگری ہے اس سے بھی کروہ سلا جاتا ہے تو اس سمیں اس کے کلرز جو بلکل فیڈ ہو جاتے ہیں اور اس پلانٹ کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس سمیں کیسے اس پلانٹ کو بچانا ہے آپ نے اس سمیں دیکھیں جو میں کرتا ہوں میں کہہ کرتا ہوں تھوڑے سے جو میرے پاس بڑی ہائٹ کے جو پلانٹس ہیں جو تھوڑے سے بڑے بڑے ہم کہہ سکتے ہیں پلانٹس جو میرے پاس ہیں تو میں اس کو بلکل ان کے جو بیچ میں ایک سرکل بناتا ہے اس پلانٹ کو ان کے اندر چھپا دیتا ہوں جہاں پر اس پلانٹ کو دیکھئے وہاں پر ایک تو اس کو ہمیڈیٹی ملتی رہتی ہے اور ٹیمپریچر کم ملتا ہے وہاں پر اس کو اور چھایا میں بھی یہ پلانٹ بچا رہتا ہے تو ان دونوں میرے پلانٹس کو بھی میں نے ایسے ہی سمرز میں بچایا تھا دونوں کے دونوں پلانٹس کو میں نے بلکل ایک جھونڈ بنا کر دوسرے پودوں کا اس کے نیچے اس کو رکھ دیا تھا تو حالانکہ یہ بہت بری کنڈیشن کے اندر چلا گیا تھا جب بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی اور بلکل موسم تھا وہ بلکل ڈرائی سا ویدر ہو گیا تھا لیکن جیسے ہی برساتیں شروع ہوئی برساتوں کے بعد اس نے پھر سے اپنی جو گروتھ ہے وہ سٹارٹ کر دی دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی جو شیپ ہے وہ تھوڑی سی بہت جلدی دی شیپ ہو جاتا ہے جیسے یہ والے پلانٹ کو دیکھیں میں نے یہ سپیشلی اس کی کٹنگ ابھی تک نہیں کی صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ پلانٹ بہت جلدی دی شیپ ہو جاتا ہے اس کو آپ کو کٹنگ کرنا بہت جا جوری رہتا ہے آپ اس کی ایک لیول کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر دیجئے اور کٹنگ کو آپ دوبارہ سے پورٹ میں لگا دیجئے تو یہ گول سی بال اس طرح سے یہ تیار کر لے گا تو اس کی شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے اس کی کٹنگ بہت جا جوری ہے اور یہ بہت ہی فاسٹ گروت کرتا ہے پھر اس کی پانی کی ریکوئرمنٹ کی بات کرنے کی اس کو پانی بہت زیادہ پسند ہے اس کو جو سویل پسند رہتی ہے وہ بلکل مویسٹ سویل پسند رہتی ہے اس کی سویل اگر آپ بلکل بھی تھوڑی سی ڈرائی سائیڈ پر جیسے ہی ہوگی تو اس کی جو لیوزیں ساری کی ساری وہ نیچے طرف بینڈ ہو جائیں گی تو آپ کو پجل جائے گا اس کو پانی کی ریکوئرمنٹ ہے یہ ایک دم سے شو کر دیتا ہے جیسے اس کی سوہل تھوڑی سی بھی نمی کم ہوگی تو اس کی لیوز جو ہیں وہ نیچے طرف جھک جائیں گی ساری کی ساری اور پھر بات کریں اگر وہاں پر آپ کے بہت زیادہ جیسے اب ٹیمپریچر جو ہے وہ پندرہ سے نیچے جیسے جانا شروع ہوگا تب آپ اس کو فول سن لائٹ میں رکھئے تب وہاں پر یہ بہت اچھی گروت کرے گا اس کے کلر جو ہیں وہ اس سمیں بہت نکھر کر آئیں گے بہت برائٹ ہو رہا ہے ان سندر سندر آپ کے جو کلرز ہیں اس پلانٹ کے اس سمیں آپ کو دکھنے شروع ہو جائیں گے تو جب دس پندرہ ڈگری کے آس پس ٹیمپریچر ہو تو اس کو آپ سن لائٹ کے اندر رکھئے اس پلانٹ کو اور وہاں پر یہ بہت فاسٹ گروت کرے گا پھر دیکھئے بات کرتے ہیں اس کے اوپر دیکھئے فلارز آتے ہیں فلارز ابھی میرے پلانٹ پر اس دونوں پلانٹ پر کوئی نہیں ہے لیکن ابھی کچھ دن میں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائم آ جائے گا جب اس کے اوپر فلارز بنیں گے اس کے ایسے چھوٹ چھوٹے سے سٹک کی طرح ایک فلارز نکلتے ہیں تو ان فلارز کو آپ اگر کٹ نہیں کریں گے تو یہ پلانٹ جو ہے وہ اپنی جو گروت ہے وہ سلو کر دے گا اس لئے ان فلارز کو آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ کٹ کر دیجئے کٹ کرنے سے کیا ہوگا یہ پلانٹ جو ہے اپنی وہ گروت کرتا رہے گا اور جہاں سے آپ کٹ کریں گے وہاں سے دو نیو شورٹ جو ہیں وہ نکلیں گے دوبارہ سے پلانٹ کے اندر سے اور پھر بات کرتے ہیں دیکھیں اس کی فٹلائزر کی فٹلائزر کی اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے دوستو اس کو بہت جلا گرمی میں کوئی بھی فٹلائزر نہیں چاہیے ہوتا آپ اس کو سمپل جب اس کی جو مٹی گملے کی تیار کریں اس میں ایک حصہ کھا دیکھ حصہ جو ہے وہ مٹی کا اور ایک حصہ جو ہے وہ ریت جو میں کنسٹرکشن سینڈ آپ کو بتاتا ہوں وہ والی ریت کا مکس کریں تاکہ پورس سوئل رہے اس کو پانی کھڑا رہنا بھی پسند نہیں ہے نہیں تو اس کی جو سٹیمز ہیں وہ گل جاتی ہیں تو اس کو آپ ایسا ڈرینیج دیجئے جو بلکل اسے فاس ڈرینڈ سوئل ہو جس میں پانی اگر آپ ڈالیں تو نیچے سے پوٹ کے نکل جائے تو ویسا اس کو سوئل بہت جدہ پسند رہتا ہے اس میں یہ بہت اچھی سی گروت بھی کرتا ہے اور کمپوسٹ کے لیے اس کو آپ صرف آپ ورمی کمپوسٹ یا کاؤڈن کمپوسٹ دونوں میں سے آپ کوئی بھی اس پلانٹ کو پرانی جو بلکل ڈی کمپوسٹ ہو چکی ہو وہ والی خات دیجئے وہ والی خات اس کو مہینے میں ایک بار آپ ایک ڈیڑھ مٹھی دے دیں گے تو وہ بہت سفیشنٹ ہے اس پلانٹ کے لیے بہت اچھی گروت کے لیے تو چلیے میں دکھاتا ہوں آپ کو اب اس پلانٹ کی کٹنگ کیسے لگانی ہے آپ نے تو یہ دیکھیں اس کی اس طرح سے میں نے جو کٹنگ ہے وہ اس پلانٹ سے کٹ لی ہیں اور اس کے بھی جو نیچے سے نیو گروت ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور جو پورٹ کے اندرے ہم نے ہول کر لی ہیں کسی بھی طرح کوئی بھی روٹنگ ہارمون یا کچھ بھی اس پلانٹ کو جرورت نہیں ہے آپ اس کے نیچے کی جو کچھ ایک لیوز ہیں وہ ریموو کر دیجئے اور سمپلی سوائل کے اندر اس پلانٹ کو ایسے ہی لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے جو سارے کی ساری جو کٹنگز ہے اسی پورٹ میں لگا دی ہیں اور لگ بچ چار یا پانچ دن میں اس کو پانی دینے کے بعد اس کو تھوڑا شیڈڈ پلیس میں ہی رکھنا ہے اور یہ چار پانچ دن میں ہی اپنی گروت جو ہے وہ شروع کر دے گا تو بس یہ اس کی کیئر تھی دوستو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہپی گارڈننگ ٹیک کیئر موسیقی